بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جی پانچ سے پندرہ گریڈ کے جعبز کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے بجٹ میں سندھ گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پانچ سے پندرہ گریڈ کے سترہ ہزار نوکریاں سندھ کے نوجوانوں کو دیں گے تو اسی زلزلے میں ایک سندھی نیوز پیپر کی کٹنگ سرکیولیٹ کر رہی ہے ڈیفرن گروپس میں اس نیوز کٹنگ کو دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے اور آپ کو ایکسپین کر کے بتاتے ہیں ایکچول میں کیا ہونے والا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سمارٹ سٹڈی ویڈ دانش علی کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم سندھ میں ڈیلی بیسس پہ آنے والے جابز کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں ان جابز کی پرپریشن کرواتے ہیں اب کے ساتھ مٹیریل شیئر کرتے ہیں سندھی نیوز پیپر کی یہ کٹنگ ہر ایک گروپ میں سرکیولیٹ کر رہی ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے سندھ جے نئے بجٹ میں اعلانی الہ ستر ہزار خالی آسامین تے ترت برتیوں کرنجی ہدایت سندھ جے بیروزگار نوجوانن کے ستر ہزار نوکریو لیڑنوارے اعلانتیں فوری طور حمل کئو بنیے بلال بھٹو زرداری تو یہ بلال بھٹو زرداری کہہ رہا ہے کہ سندھ جے بیروزگار نوجوانے ان کو جو بجٹ میں ستر ہزار خالی آسامین دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو جلدی پورا کیا جائے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ چلو نیو جاپس آنے والے ہیں پھر نیچے کہہ رہے ہیں سندھ اسیمبلی میں پی پی جے ہر میمبر کے کوٹا جے بنیادتے پنجے خان چونے گریڈ تائیں نوکریو نیو ونین پندریں خان ستریں گریڈ تائیں پین چار چار نوکرین جی کوٹا دینی مہنے سندھ کابینا جی کارکردگی رپورٹ ابھی دینی مہنے پی پی چیئرمن بلال بھٹو تو یہ بلال بھٹو کا بیان ہے کوئی جو اس نیوز پیپر میں آ رہا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ سندھ اسیمبلی کے جو پیپلز پارٹی کے میمبر ہیں مضوع ایم پی ایز اور ایم ای نے ان کو کوٹا دیا جائے گا پانچ سے پندرہ گریڈ کے جتنے بھی نوکریاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سسٹم چلتا تھا دوہدار آٹھ سے دوہدار اٹھارہ تک اس دور میں پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز تھے جو وڑے رہے تھے ان کی اوتاکوں پہ نوکریاں بانٹا کرتی تھی وہاں پہ لسٹیں لگا کرتی تھی جو چمچے ہوتے تھے جاہل انپڑ گوار لوگ ان کو نوکریاں دی جاتی تھی سولہ گریڈ سترہ گریڈ پندرہ گریڈ چودہ گریڈ کی نوکریاں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے لوگ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں موسٹلی آپ کو اس طرح کے انپڑ لوگ جو چمچہ خوری کر کے وڑیروں کی نوکریاں لے لیتے تھے تو وہی سسٹم یہ دوبارہ آ جائے گا اگر اس طرح یہ چیزیں ہوئی دوستو میں ایک چیز کلیر کرتا جاؤں یہ ایک نیوز پیپر کی کٹنگ ہے نیوز والے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک چیز سچ کہیں یا ہر ایک چیز کو سچ ہی لکھیں ہو سکتا ہے یہ بات کسی اور کنٹیکٹ میں کی گئی ہو ہو سکتا ہے یہ بات کی ہی نہ گئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ exactly یہی بات ہے یہی بات سچ ہے اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے بٹ اگین یہ چیز فکر کرنے والی ہے کہ اگر یہ سیم طرح سے جو پہلے کرتے آئے ہیں تو وڑیروں کو نوکریاں بانٹ دیتے تھے کوئی میرٹ نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ آئی بی ای کا جو سکریننگ والا چکر ہے یا جو کورٹ میں بجٹ میں اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کے منسٹر کہ ہم میرٹ پہ ہر ایک کیز کریں گے ہم نے میرٹ کی ہوئی ہے آئی بی ای میں جیسٹی اور پی ایسٹی کے جو اپائنمنٹ ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے میرٹ کی بٹ اگر وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو جو ڈی اوز اور ٹی اوز اور ڈائریکٹرز تھے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا ان کے کلارک سے بہت زیادہ انہوں نے روشوت لی ہوئی ہے بہت لوگ ہر ایک ڈسٹرک سے ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے پیسے دے گے اپنے مارکس آگے پیچھے کروائے ہیں یا میرٹ میں آگے پیچھے نمبر کروائے ہیں وہ ایکچولی ڈسٹرک لیول پہ یا تالکہ لیول پہ ہو رہی تھی چیزیں بٹ یہ ماننا پڑے گا کہ دوہزار اکیس میں انہوں نے میرٹ کی تھی کسی حد تک بٹ اسی چیز کو یہ ہر ایک پلیٹ فارم پہ ریپیٹ کرتے ہیں یہ ہر ایک پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں ہم میرٹ کر رہے ہیں ہم میرٹ پہ نوکریان دے رہے ہیں بٹ یہ اگر ان کے بیانات پڑے ان کا جو چیئرمن کہہ رہا ہے کہ ہم ایم پی ایز اور وڈیروں کو ہم نوکریان بانٹیں گے تاکہ وہ اپنے گنڈوں کو اپنے چمچوں کو نوکریان بانٹ دیں کورنمنٹ کے اداروں میں ان کے چمچہ خور اور وڈیریں بیٹ جائیں بہت ہی سیٹ بے کے ان لوگوں کے لیے جو بیروزگار اتنے سانوں سے محنت کر رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ کوئی نوکری لے سکے تو اس نیوز کٹنگ میں یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتائی گورنمنٹ جابز کے بارے میں اب یہ کتنی حد تک سچ ہیں کتنی حد تک جھوٹ ہیں یہ آگے چل کے ہمیں پتہ لگ جائے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو ہمارے چینل کو ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ